انگوٹہ مسواق کے دچلے حصے پر تین انگلیاں اوپر رکھنی ہے اور مسواق کا ریشہ ایک طرف ہو دونوں طرف نہیں بنانا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کہ مسواق ہو ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے ایک بالش سے چھوٹی مہرج نہیں ہے مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آسکے مٹھی بھان کر مسواق نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے اور ہر عضو دھوتے وقت دروچری پڑھنا ہے اور بہتریہ کے ساتھ میں یا قادروں بھی کہلیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کرسکے گا بسواق دھونیے پہلے دھاتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف پھر اوپر ہی الٹی طرف پھر نیچے ہی سیدھی طرف پھر نیچے الٹی طرف تو اس طرح مانج کر پھر نیچے 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 پھر ن یہ ایک طرح ایک بار ہوگے اس کو دھولیجئے دھولے کے بعد دوبارہ اسی طرح اس وقت کیجئے یہ دو بار ہو چکی ہے اب تیسری بار کے لیے اس وقت دو ہی جا رہی ہے تین بار میں اس وقت کر چکا اب اس کو دھو کر کسی جگہ کھڑی رکھیں لٹا کر رکھنا نہیں ٹھیک کہ لٹا کر رکھنے سے عقل میں خرابی ہو جانے کا اندیشہ ہے یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی سب یہ کیا عمل فرما رہے ہیں؟ کہ میرے موں میں مسواک کے ریشے ٹوٹ کر آگئے تھے وہ میں نکال کر آتا ہے تو یہ مسواک جو ہے آلہ اداع سنت ہے اس کو پھینک دینا ٹھیک نہیں اس کو جب یہ قابل استعمال نہ رہے تو عدب کیلئے رکھنا چاہیے یا ٹھنڈی کر رہے ہیں یا دفن کر رہے ہیں تو یہ ریشے بھی کیونکہ آلہ اداع سنت کے ہی اجزاء ہیں تو کلی میں بہانیں کو جی نہیں چاہتا کہ یہ بہنے کے بعد تیری ظاہرک ہے عدب کی جگہ تو جانے سے نہیں ہاں اگر نہر پر یا سبندر پر وضو کر رہے ہیں مسواک کے ریشے وہ بہان یہ تو الگ بات ہے تو اس لئے میں نے عدب بن کو جیب میں لانتی ہے ریشوں میں یعنی گھر میں اپنے چلنی رکھی ہے وہ مسواک کرنے کے بعد پرشش کرتا ہوں کہ چلنی میں کلی کر لیتا ہوں تو ریشے بہا ساری وہ چلنی میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن اس وقت تو میں وضو خانے پر چلنی میرے پاس موجود نہیں اور ہر ایک چلنی رکھ نہیں سکتا بس میں ظاہرک ہے حرج جیسی بات ہے تو یہ مسواک کے ریشے اگر نہیں بھی چنے تو کوئی گناہ نہیں تو یہ عدب کی بات ہے اور میرے آقا حضرت جو عاشقوں کے بھی امام ہیں وہ فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کون بات بڑھائی تو میں نے جو فیل کیا ظاہر ہے وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا بلکہ انشاءاللہ مجھے اس پر ثواب ملے گا تو میں آقا کی سنت کی سنت ادا کرنے کے آلے کے اجزاء کا میں نے احترام کیا الحمدللہ اور جو ایسا نہیں کرتے میں نہ اس کو برا بولتا ہوں نہ غلط بولتا ہوں